قیامت کے دن اس امت کو یہ امتیاز حاصل ہوگا دیگر امتوں کے مقابلے میں کہ ان کی پہشانی اور وضوح کے جو آدھا ہاتھ اور پیر یہ چمکتے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوش آ گیا کہ قیامت کے دن آپ ساری امتوں کے بیچ میں اپنی امت کو کیسے پہشانیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس طرح آئے گی بہت ساری فضیلتوں میں سے یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ اس کی بنیاد پر قیامت کے دن وضوح کرنے والے کی پہشانی بھی چمکے گی اور دیگر آدھا بھی چمکتے ہوں گے اور روشن ہوں گے چیرے کو دوائیں گے پھر ہاتھ کو دوائیں گے اور پھر پیروں کو دوائیں گے اور بیچ میں مسحہ کرنے کی باتیں تو مسحہ کریں گے تو یہ جو ترتیب ہے نا یہ کیا ہے سارے کاموں میں داہنے جانب سے شروع کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے کہ جن میں شرف کی بات نہیں ہوتی ہے آدمی جب ذکر کرے جائے تو ایک قرآت کا پہلو آتا ہے اور گھن کا احساس ہوتا ہے تو ایسے کاموں کے سنسلے میں کیا ہے دائیں کو پہلے نہیں کریں گے بلکہ بائیں کو کریں گے علم الانسان ما لم يعلم السلام علی رسول اللہ اما بعد نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اِنَّ اُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ اَثَرِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفُظُ لِمُسْلِمِ وعن عیشت رضی اللہ عنہ قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يُعجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُّهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وعن نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضعتم فابدعوا بمیانمكم وعن المغیرت ابن شعبت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبضع فمزح بناصیتہ وعن الامام والخفید اخرجه مسلم سیدنا ابو هريرة رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ یقیناً میری امت کے لوگ قیامت کے دن روشن پیشانی اور روشن ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ آئیں گے ایسا وضوء کے اثر سے ہوگا تو تم میں سے جو شخص اپنی روشنی بڑھا سکتا ہو اسے ایسا کرنا شایئی ہے اسے بخاری اور مسلم دے روایت کے اور الفاظ مسلم کے ہیں سیدہ عشر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتہ پہننے میں کنگا کرنے میں وضوء کرنے میں اور سارے ہی کاموں میں دہنے جانب سے شروع کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے حضرت عبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب تم وضوء کرو تو دہنے عادا سے شروع کرو اسے ترمیدی ابود عبود نسی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوء کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی پر مسح کیا اور امامے پر اور خفین پر مسح فرمایا اسے مسلم نے روایت کیا ہے یہ چار روایتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھے گئی ہیں ملوغ المرام باب الوضوء سے پہلی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوء کی حوالے سے اپنی امت کی ایک فضیلت بیان فرمائی وضوء کے حوالے سے یہ فضیلت کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس امت کو یہ امتیاز حاصل ہوگا دیگر امتوں کے مقابلے میں کہ ان کی پیشانی اور وضوء کے جو آدھا ہاتھ اور پیر یہ چمکتے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن آپ ساری امتوں کے بیچ میں اپنی امت کو کیسے پیشانیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس طرح آئے گی تو اس سے وضوء کی فضیلت بھی معلوم ہو رہی ہے اور اس امت کی بھی فضیلت معلوم ہو رہی ہے وضوء کے حوالے سے یہ ایک خاص امتیاز ہے جو اس امت کو حاصل ہوگا کسی اور امت کو یہ امتیاز حاصل نہیں ہوگا سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کے راوی ہے اب اس حدیث میں آگے کا جو ٹکڑا ہے وہ یہ کہ تم میں سے جو شخص روشنی کو بڑھا سکتا ہو اسے کرنا چاہیے تو اب یہ بڑھانے کی جو بات ہے اس سے کیا مراد ہے تو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عن اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عن کا جو نظریہ ہے اس رسلے میں وہ یہ ہے کہ آدائے وضوء کو ذرا آگے بڑھا کر دھویا جائے اور اونچہ تو کس حد تک پہنچائیں گے تو نصف بازو تک اور نصف پنڈلی تک کی بات دونوں صحابہ سے آئی ہے مسرد احمد کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو آخری ٹکڑا ہے نا کہ تم میں سے جو شخص اس اطاعت رکھتا ہو کہ وہ اپنی روشنی بڑھا لے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے بلکہ سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی ان کا کلام ہے یہ ان کی طرف سے مدرج ہے تو اس بنیاد پر ان کی جو تفسیر ہے وہ تفسیر انہی تک خاص ہوگی اور اس کی بنیاد پر آگے ایک عمل نہیں کیا جائے گا زیادہ روشنی کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ خوب دھویا جائے خوب وضوع کیا جائے جمہور علماء اسی بات کے قائل ہے برحال اس روایت سے جو بات مارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ وضوع ایک فضیلت والا عمل ہے اور اس کی بہت ساری فضیلتوں میں سے یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ اس کی بنیاد پر قیامت کے دن وضوع کرنے والے کی پیشانی بھی چمکے گی اور دیگر آدھا بھی چمکتے ہوں گے اور روشن ہوں گے آگے کی جو دو روایتیں ہیں ان سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وضوع کرتے وقت شروع دہنے آدھا سے کیا جائے گا دہنے آدھا سے ایک ترتیب تو یہ ہے کہ وضوع کے جو آزا ہیں ان میں ترتیب ملہوز رکھا جائے یعنی پہلے چیرے کو دوائیں گے پھر ہاتھ کو دوائیں گے اور پھر پیروں کو دوائیں گے اور بیچ میں مسحہ کرنے کی باتیں تو مسحہ کریں گے تو یہ جو ترتیب ہے نا یہ کیا ہے تو یہ واجب ہے واجب ہے یہ اس ترتیب کو ملہوز رکھنا کیا ہے واجب ہے لیکن آدھا کے درمیان اب اسے ہاتھ کا عضو ہے نا تو دو ہاتھ ہیں دائیں بھی اور مایاں بھی ہے پیروں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ دائیں بھی اور مایاں بھی ہے تو ان میں بھی ترتیب کو ملہوز رکھنا واجب ہے تو ان میں ترتیب واجب نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے مستحب عمل ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ پہلے دائیں کو دھویا جائے اور پھر بائیں کو دھویا جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت گزری ہے اس سے پہلے ہمارے سامنے جس میں انہوں نے وضوح کر کے بتلایا ہے تو پہلے پہلے یمنا کی بات آئیے پھر یسرا کی بات یعنی پہلے دائیں کی بات آئیے پھر بائیں کی تو اس میں بھی ترتیب ملہوز رکھیں گی تو یہ اچھا عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو روایتیں ہمارے سامنے اس وقت ہے اس حوالے سے ایک عمومی روایت ہے اور ایک خاص روایت ہے عمومی روایت کیا ہے تو عمومی روایت میں سیجید عشر اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کاموں میں سارے کاموں میں دانی جانب سے شروع کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے کنگا کرے کرتے تو دائیں طرف پہلے کرتے جوتہ پہنتے تو دانے پیر میں پہلے پہنتے تھے اسی طرح ابی کرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے میں بھی اس کو ملحوظ رکھتے تھے تو یہ عام روایت اور کاکفی شأنہی کلی سارے امور میں تو ابھی جو سارے امور ہیں سارے امور سے مراد کیا ہے تو حضرت امام نبوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس لسلے میں ایک قائدہ ذہن نشیق کر لے کیا ہے وہ قائدہ کہتے ہیں کہ انما کانا من باب تکریم و تشریف یہ وہ عامال اور وہ امور کہ جو تکریم اور شرف کے قبل سے ہیں یعنی جن کی بنیاد پر ایک آدمی عزت محسوس کرتا ہے شرف محسوس کرتا ہے تو وہ کام اگر کیا جا رہا ہے ایسا کوئی کام کیا جا رہا ہے تو اس میں کیا کریں گے داہنے جانب کو پہلے کریں گے اور داہنے جانب کو مقدم کرنے کا احتمام کیا جائے گا کہتے ہیں کہ جیسے کپڑا پہننا ہے پائجامہ پہننا ہے موزہ پہننا ہے مسجد میں داخل ہونا ہے مسواک کرنا ہے سرما لگانا ہے اور ناخون تراشنا ہے پہلے داہنے ہاتھ میں اسی طرح گوش کٹنا ہے تو پہلے داہنے طرف سے کنگا کرنے کی بات ہے تو داہنے جانب پہلے کریں گے اسی طرح یہتنے جو آمال ہیں نا بغل کے بال کھیجنا اور زیر ناف صاف کرنا وغیرہ یہ سارے کام کیا ہے پہلے داہنے طرف سے شروع کریں گے کہہ رہے کہ اس کے علاوہ جو کام ہے کہ جن میں شرف کی بات نہیں ہوتی ہے آدمی جب ذکر کر جائے تو ایک قرآت کا پہلو آتا ہے اور گھن کا احساس ہوتا ہے تو ایسے کاموں کسی سرے میں کیا ہے دائیں کو پہلے نہیں کریں گے بلکہ بائیں کو کریں گے جیسے بیت الخلا میں داخل ہونے کا موقع ہے یا مسجد سے باہر نکننے کا موقع ہے اسی طرح تھوکنے کی بات ہے تو تھوکنے کے سرے میں کہا کہ پہلے ماہی طرف کو ملہوز رکھیں گے وغیرہ وغیرہ اسن جا کرنے کے سرے میں بھی لینے کے سرے میں بھی وغیرہ تو اس سرے سے دائیں اور بائیں کا فرق ہم ملوز رکھیں گے شرف کا جو کام ہے جس سے ایک آدمی اچھا محسوس کرتا ہے ایسے کاموں میں کس کا استعمال کریں گے اور وہ جو غیر صاف کام ہے نجاست والے کام ہے ان کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کریں گے اور بائیں طرف کو مقدم کریں گے اس کے سلیے میں کہتے ہیں امام ناویو رحمت اللہ علیہ وَذَلِكَ یہ ایسا اس لیے کی جائے گا کہ یمین کی ایک شرافت ہے اور اس کی ایک کرامت ہے یعنی اس کا ایک مقام ہے اس کی بنیاد پر تو وضو میں بھی اس کو ملحوظ رکھا جائے گا یہ بات اصل اس وقت ہمارے سامنے ہے اس کے بعد آخری رواح جو پڑھی گئی آپ کے سامنے اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور پیشانی پر مسائح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امام پر بھی کا مسئلہ آگے آئے گا اور وہ سقل باب ہے انشاءاللہ اس حصے میں پیشانی پر مسائح کرنا تو پیشانی پر مسائح کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو حصہ جس کو ہم پیشانی کہتے ہیں تو اس پر مسائح کریں گے یہ تو سر کا حصہ نہیں ہے نا سر کا حصہ کار سے شروع ہے بالوں کی جڑ سے جہاں سے بالوں کا آغاز ہوتا ہے اب امامہ پہننے کے بعد یہ ہو سکتا کہ کچھ حصہ اس کا سر کا کھلا رہے تو وہ جو کھلا حصہ ہے نا اس پر مسائح کریں گے اور باقی سر پر مکمل مسائح کرنے کے لئے مسائح مسائح کو مکمل کرنے کے لئے کیا کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ پر مسائح کیا تاکہ پورے سر پر مسائح کا جو حکم ہے وہ اس پر عمل ہو جائے تو یہ امام احمد رحمہ اللہ کے یہاں ایسا ہی ہے لیکن امام شافعی امام مالک اور امام ابو حریفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں امامہ میں مشقت نہیں ہے کیا ہے یعنی اتارنے میں کوئی مشقت کی چیز تو نہیں ہے تو اس لئے کیا کرنا چاہیے امامہ کو اتاریں گے اور سر کا مسائح کریں گے لیکن ظاہر اسی بات ہے کہ نس کے مقابلے میں مشقت اور غیر مشقت کی کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی سریح حدیث جب آ گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہو گیا ہے تو پھر ایک آدمی نے اگر امامہ ماند رکھا ہے تو اس کو اجادت ہے اس بات کی کہ وہ امامہ پر مسائح کر لیں ایک موٹی بات ہم کو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ پورے سر کا مسائح کرنا ہے پورے سر کا امامہ میں اس بارے میں بھی اختلاف ہے آپ کے سامنے بات رکھی گئی ہے امامہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسائح کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات تھی کہ پورے سر کا مسائح کر جائے ورنہ امام پر مسح کرنے کی ضرورت نہیں تھی اتنا حصہ کافی تھا جتنا حصہ کھلا ہوا تھا کر لیتے اور چھوڑ دیتے تھے لیکن پورے امام کا مسح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے تھے کہ پورے سر کا مسح کرنا ہے اللہ سے دعا کے باتوں کو سمجھنے اس کاملین کی توفق میں فرمائے آمین وآخرود آبانا علمالانسان ما لم يعلم